آخر پرویز مشرف پر ہی یہ ساری محبت اور مہربانی کیوں ہے؟ حیدر عزوی کا یہ سوال یہ میرا سوال ہو گیا ہے بالکل یہ سوال میرا بھی ہے وہ گورنمنٹ جس کو ختم کر کے جن کے پر کو ہوا تھا اور نواز شریف کی گورنمنٹ کی اور اسے ختم کیا گیا جب وہ دوہزار تیرہ میں جب آئے تو تحسب سے بھرے ہوئے تھے نفرت حسد بھی تھا ان کے لیے دیکھیں نا آپ انہوں نے اوتھ نہیں اٹھانے کی جب دوہزار آٹھ میں پاکستان بیپس پاری گورنمنٹ آئی اور منسٹرز کو اوتھ اٹھانا تھا لیکن قطع کلامی کی معذرت لیکن ان کے پاس جواز تو تھا نا نائنٹی نائن میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تو اس کے بعد ان کے دل تو دکھے ہوئے تھے ہاں تو خود ہی انہوں نے لکھ کر دیا خود ہی گئے جو کچھ بھی دیکھیں نا ایک آدمی ایک شخص جو اپنے آپ کو ہمارے موقف میں اگر اس وقت پرویز مشرف مجھے یاد مہترمہ بین ازید صاحبہ کا بی بی سی کے اوپر انٹرویو آ رہا تھا جب نواز شریف کی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی تو ہم سب پریس کلپ پہ پہ پہنچ کے مٹھائی تقسیم کر رہے تھے اور بین ازید بھٹو صاحبہ نے کہا تھا کہ حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن نواز شریف نے اتنا کچھ پاکستان کو سیکیورٹی رسک تک پہنچا دیا ہے نواز شریف کا وجود آپ بارہ اکتوبر انیس سو نینوے کا ذکر کر رہی جی جی تو اس وقت آپ پاکستان بی بس پارٹی جی جی میں ویلکم کرتی ہوں پرویز مشرف کو اس کے اس ایکٹ پر بین ازید بھٹو کوئی چھوٹی لیڈر نہیں تھی جب وہ اس وقت اپنا صحیح سمجھ رہی تھی پرویز مشرف صاحب کو اور اس وقت ان کے ظلم کی داستانیں بڑی تھی اور اس وقت پیپس پارٹی بڑے عذاب میں تھی اس کے بعد جب یہ پیپس پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے اوت نہیں اٹھانا چاہا لیکن پھر کالی پٹیا پہن کر آگئے تو ان کے اندر میں جلن تھی نا جب آپ جلن کے اور حسد اور نفرت کے بنیاد پہ کسی ایک فرد کو ٹارگٹ بنائیں گے جو کہ آرٹیکل اجتماعی طور پر لگا ہوا ملحب کا موقف یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب کے خلاف جو کارروائی نون لگ نے انیشیئٹ کی وہ پرسنل وینڈیٹا پرسنل وینڈیٹا تھا وہ ان کا تحصب کا ایک اظہار تھا موسیقی